میں پھر آ گئی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور سب کو مشکلات سے بچائیں اور ہر بری آفت اور مصیبت سے سب کو محفوظ رکھیں میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آمین سمہ آمین یہاں پہ کپڑے پریس ہو رہے ہیں اور میں ناشتے کے بعد میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی آج ہمارے مہمان بھی آئیں گے تو میں نے کہا ان کے آنے سے پہلے پہلے جلدی سے انہا لوں ہماری باجی اور بھائی لوگ آنے والے ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی سے کپڑے پریس کر لوں اور ان کے آنے سے پہلے میں انہا لوں تو مجھے یہ والا سوٹ بہت اچھا لگتا ہے میرا یہ جو کیپری کے پانچے پہ پھول بنا ہوئے مجھے بہت زیادہ پسند ہے حالانکہ میرا یہ سوٹ کافی پرانہ بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ میں اسے بہت شوق سے پہنتی ہوں دوسرا میں اس کے ساتھ بہت زیادہ ایزی فیل کرتی ہوں یہ تھوڑا لوز لوز ہے اور ایسا شاید سبوی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی کوئی ڈریس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں حالانکہ وہ دیکھنے میں اتنے زیادہ اچھے نام بھی ہو یا پرانے بھی ہو گئے ہو تو پھر بھی پہن کے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایزی فیل کرتے ہو کسی کا کلر ایسا ہوتا ہے اور کوئی سٹیچنگ کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے تو مجھے بھی یہ والا سوٹ پہنے میں بہت اچھا لگتا ہے میں بہت زیادہ اس میں ایزی فیل کرتی ہوں تو اس وجہ سے میری ہیلپر کہہ رہی تھی کہ یہ کتنا پرانا سوٹ ہے تو باجی آپ یہ پھر پہن رہی ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ باجی آپ اس کی ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں لوگ کیا کہیں گے تو میں نے کہا وہ میری فیملی ہیں یوٹیوب والے اور میں ان کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب جو بھی ہے میں نے تو وہ سب اپنا شیئر کرنا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ چھپا لینا اور یہ میں کہوں کہ یہ تو میرا پرانا سوٹ ہے تو یہ میں نے نہیں دکھانا میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اب بات نہیں ٹھیک کیا ہے یا غلط ایسے ٹھیک کیا ہے میں نے اور یہ میرا دوپٹہ ہے جس کے پلو بھی اور سائیڈیں بھی میں نے خودی سے مشین پہ ان کی سلائی کر کے بنایا تھا اس کا اور آپ لوگ سنائیے آپ لوگ کیسے ہیں اور آپ لوگوں کے موسم کیسا ہے یہاں تو آج بہت زیادہ گرمی تھی ابھی جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو پسینوں پسین ہو رہی ہوں بہت شدید گرمی تھی پورا دین رہی اور ابھی بھی ہے ابھی شام کا ٹائم ہے اور آج ہمارے ہاں دودھ آیا تھا گاؤں سے تو یہ فریزر میں سٹور کر رہے تھے تو جگہ نہیں بن پا رہی تھی کچھ رہ گیا تھا تو میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا میں میرے پاس ہومیڈ پنیر رکھا ہوا تھا جو میں نے کافی دن پہلے بنایا تھا تو آج فریزر میں جگہ نہیں بن رہی تھی دودھ رکھنے کی تو میں نے کہا بھی اس کا کیا کروں تو پھر سوچا کہ اب موسم تو نہیں ہے لیکن چلیں اس کا حلوہ بناتے ہیں تو یہاں پہ میں سوچی کو ڈرائی روسٹ کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھا حلوہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ میں اس کی پوری ریسپی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گی تو یہ میں نے ایک کپ سوچی لیا ہے اس کو آپ ڈرائی روسٹ کر لیجئے اور اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے جب تک خوشبو نہ آئے اور جب خوشبو آنے لگے آپ نے اس میں یہ جو پنیر رکھا ہوا تھا وہ ڈال دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں کو بھوننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پنیر بلکل اس کے اندر گھٹ لیاں آ رہے ہیں پنیر کے اندر اور یہ پنیر کا بڑا سا پیس تھا جو میں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کے بعد آپ نے اس میں دودھ ڈال دینا ہے دودھ فل کریم میں نے ڈالا تھا اور جو چینی ہے یہ آپ کو اپنی مطلب سوجی سوجی کے حساب سے ہی لینی ہے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں تو میں نے سوجی ڈالی اور پھر سوری کیا میں کہہ رہی ہوں دودھ ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں چینی ڈالی ضرورت کے مطابق اس میں گھی ڈالا ویسے آپ دیسی گھی ڈالنا چاہیں تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں بس اویل نہیں ڈالی کیونکہ ہلوہ گھی میں اچھا لگتا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون اور یہ دیکھئے کیا حال ہو رہا ہے کچھن کا اور یہ میں جلدی جلدی صاف کار رہی ہوں کیونکہ ایک تو مغرب کٹائم مور ہونے لگا ہے نماز بھی قضاء ہونے والی اور دوسرا اتنی کوئی شدید گرمی تھی کہ جب میں بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی ہوں تو میں نے دیکھا ہے جو چمہ تھی جس کے ساتھ میں ہلوہ پکا رہی تھی اس کے اوپر سو جی گری ہوئی تھی میں نے اس کا دیانی نہیں دیا کہ کتنا برا لگ رہے تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر گری ہوئی تھی اس کے لئے سوری اور میں یہ جلدی جلدی صاف کر رہی ہوں اور سٹو میں نے صاف کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے جلدی جلدی سے نماز پڑھ لیتی ہوں پانی پی لیتی ہوں کیونکہ کچن میں اتنی شدید گرمی تھی اور میں پسین سے بھر چکی تھی تو میں نے ہلوے کو یہی پر چھوڑ دیا ایسے ہی جیسے پڑا ہوا تھا تو اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی اور میں نے کہا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کچھ حالات بہتر ہو گئے تو چائے کے ساتھ یہ دیکھئے میں ہلوہ ٹیسٹ کر رہی ہوں اور ہلوہ بہت مزے کا بنائے اور سب نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے ابھی میرا بنائے ہوا تائیے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کر دیجئے تو بس یہ تھک تھی آج کی ویڈیو دعا میں یاد رکھ 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 اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھ بچوں کا اور بزرگوں کا خیال رکھ رکھ اچھے اچھے کمنٹ کرتے رہے میری ویڈیو پہ اور میری ویڈیو پہ آتے رہے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ